اسلام چلے گا اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دنیا کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی لیکن چونکہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں امتحان کی جگہ ہے تو اعلان کر دیا لیکن اصل جزا سزا کے لیے آگے زندگی بنائی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُخْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ بے بچانا بیانا بیٹھو پیچھے آپ بھی پیچھے یہ مجمع کے سامنے نہ بیٹھو پیچھے ہو کے بیٹھو انشاءاللہ اور پیچھے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا تو اسلام دین میرے اللہ کے بتائے ہوئے ذابطہ حیات کا نام ہے آج ایک تاثر ہے کم از کم ہمارے ملک میں تو ہے پوری دنیا میں بھی ہے دین بہت مشکل ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے یہ میری آقی بات ہے اب میں ایک اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سناتا ہوں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اب اللہ ہی سچا ہوگا میرا تجربہ غلط ہے میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تو مشکل چیز میں تو آدمی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا اور مشکل چیز میں تو آسانی کی شکل نہیں ہوتی میں اور آپ کراچی والے سندھ بلوچستان سرحد پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے اب اللہ کہہ رہے ہیں آسان اللہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج میں نے تو تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی سختی رکھی کوئی نہیں یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے www.taskoran.com میرے اللہ کا کلام حق اور سچ میری آپ کی بات جھوٹ دین سچائی کا نام ہے کیا سچ بولنا کیا سچا ہونا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے اور دین حق ہے دین سچ ہے وَبِالْحَقِ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ میں ایک مثال دے رہا ہوں سچائی سچائی مشکل ہے میں نہیں چاہتا میں بزار میں جاؤں تو کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ دیں کسی ڈیلنگ میں میرے ساتھ جھوٹ بول دیں دین فطرت کی آوال ہے سچ بولنا یہ دین ہے ایک اللہ کی پوجہ یہ دین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ دین ہے ماباب کی محبت یہ دین ہے بیوی سے محبت یہ دین ہے بیوی کی خامن سے محبت یہ دین ہے خامن بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے فہاشی سے بچنا یہ دین ہے شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے سود جوہ جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے ماں باپ کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے اولاد کا ماں باپ کا عدب کرنا یہ دین ہے بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے سچ بولنا یہ دین ہے وعدے پر پورا اترنا یہ دین ہے وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے سودہ کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے نظروں کو حیاء کے ساتھ چھکانا یہ دین ہے دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے مال کا ایک حصہ فرض کر دیا میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے بیماروں کا علاج یہ دین ہے غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پی لے کرنا یہ دین ہے دکھیوں کے دکھ کا مداوہ پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے صدقہ خیرات یہ دین ہے معاف کرنا یہ دین ہے درگزر کرنا یہ دین ہے بدلہ نہ لینا معاف کر دینا یہ دین ہے اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے چوری سے بچنا یہ دین ہے ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے ناچ گانے عوارگی بے حیائی فہاشی سے بچنا یہ دین ہے عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے بوڑوں کا عدب احترام اکرام یہ دین ہے علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے یہ ساری باتوں میں کونسی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے مشکل وہ ہوتی ہے مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو بھوکے کے لیے روٹی مشکل پیاسے کے لیے پانی مشکل تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے کتنی فطرت کی آواز ہے بستر نہیں ملا تو وہ کرسی پہ بیٹھا سو رہا ہے بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی وہ سلکی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے پیاس میں تھنڈا پانی نہیں ملا وہ جوہڑ کا میں نے خود جوہڑ کا پانی پیا ہماری جماعتیں دیرا غزی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے وہاں یہ نسلے کا پانی کہاں سے آئے گا جس جوہڑ سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں وہیں سے ہم نے پانی پیا تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا آسان ہو گیا شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے یہ تو بڑا گدلہ پانی ہے اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے پیاسے کو پانی کونسا مشکل ہے ایوہ دین فطرت کی آواز ہے دین نیچر کیا فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ میرے رف فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے مشکل باہر کی وجہ سے ہے اندر کی وجہ سے نہیں ہے مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی ہے اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے ہر مسلمہ ایک اور لفظ یہ ہم تو دنیا دار ہیں آپ دیندار ہیں بھائی جس نے کلمہ پڑا ہے وہ دیندار ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے جو کپڑے پہنتا ہے کچھ مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹے پر بھی بیٹھی توائف ہے تو وہ دیندار ہے وہ ایمان والی ہے دین والا دین والا ہاں کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس بہت زیادہ کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسری کی نہیں کسی کے پاس دو وقت کی کل کی نہیں کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں یہ سارے دنیا دار ہیں کسی کے پاس سال ہا سال کی کی روٹی کے سامان موجود ہے یہ سارے دنیا دار ہیں لیکن تھوڑے درمیانے زیادہ تو یہی تو دیندار کا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے جو نے زندگی بار سجدہ نہیں کیا پر کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو وہ دیندار ہے ہاں میں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے یہ تقسیم بڑی غلط ہے یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ جی آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں اس لفظ نے دو خرابیاں پیدا کی ہیں دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں عورتیں پردہ دار ہیں تسبیحات میں ہیں اور مرد جھوٹنے بولتے حلال کماتے ہیں سوز سے بچتے ہیں ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں یہ دیندار دیندار کے لفظ نے ان میں لا شعوری تکبر پیدا کیا اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں انہیں حقیر سمجھتے ہیں نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی میں اسے حج پہ لے گیا پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کو سنا پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا میدانِ عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی جب شام ہوئی کیا ہوا کہ میدانِ عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج جتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے آہے آہے جتنے ریت کے ذرے جتنے درختوں کے پتے قربان جاؤں جتنے گردشِ ایام میں بننے والے دن اور رات ان کے گھڑی اور کھنٹے لا اتنے گناہ لے کے آ ہے ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا میرے رب کی قسم سوری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ تو آگئی تو آگیا لا کتنے ہیں بارش کے قطروں کے برابر جی درختوں کے پتوں کے برابر جی ریت کے ذروں کے برابر جی گردشِ ایام میں بننے والے دن رات کے برابر پچیس عرب سال سے دن رات بن رہے ہیں پچیس عرب سال سے دن رات بن رہے ہیں جی اچھا ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر تو اس کے یا اللہ معاف کا فابی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی جاؤ میں نے معاف کر دیا جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں بلائی ہی اپنا بنانے کے لیے ہے اب وہ اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا وہ رو کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس بشاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے تو تین چار خواتین بیٹھیں تھیں پردادار تسبیح والی وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بیزت کیا وہ بیزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو آئے 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 یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں یہ تو جی دیندار لوگ ہم دیندار ہیں تم دنیا دار ہو شراب بھی ہو جواری ہو سودھ خور ہو اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا عجب پیدا کیا اوروں کی حقارت پیدا کیا اوروں کو گھٹیا سمجھا اوروں کو زلیل سمجھا اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا شراب بھی چلی زنا بھی چلا سود بھی چلا جھوٹ بھی چلا قتل بھی چلا ہیرہ پھیری بھی چلی ناچ گانا بھی چلا گھنگرو بھی چھنکا جام بھی چھلکا آوار کی جو ہم دنیا دار لوگ ہیں جی ہم دنیا دار لوگ اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا اور وہ بے لگام ہو گئے جیسے گھاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے کسی دیوار میں ٹکرائے درخت میں ٹکرائے گاڑی سے ٹکرائے اپنے سواروں کو مارے اگلی سواری کے سواروں کو مارے ایسے ہی جی ہم دنیا ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیے ابہ جھوٹ کیوں بول لوگ جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ابہ سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اب یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجد اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں اب رشوت کیوں لے رہو اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں نماز کیوں نے پڑھتے ہو اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں روزے کیوں نے رکھ اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں اس تقسیم نے دو پڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے کانوں سنیں انہیں میں تو زندگی بیٹ گئی ہے انہیں میں زندگی بیٹ گئی ہے اس تقسیم نے یہ پڑے نقصان پڑے نقصان پہنچا ہے ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے کلمہ جو پڑتا ہے ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے کپڑے نہیں پہنے چھت کے نیچے نہیں رہتا روٹے نہیں کھاتا کسی نے کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے ہر مرد عورت دیندار ہے ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں مشکل یہ ہے کہ محول میں سچ نہیں ہے اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے یہ مشکل باہر سے آئی ہے اندر میں نہیں ہے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمانہ ہے لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا یہ دوسرے اینگل سے لقد کان لکم بھئی یہ نکالو اس وائل بھئی یہ نکالو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوتن حسن راب ربی ہے نا اچھا اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کے حسن کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی بھالو میرے نبی تمہارے لئے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لئے میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے خوبصورت نمونہ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آکر نبوت مکمل ہو رہی ہے شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے اور میں تین لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں اختم بے کتابہم القتب و بے شریعتہم الشراع و بے دینہم الادیان یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں یہ شایعہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پشلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم جن کی دین پر دین مکمل جن کی شریعت پر شریعت مکمل جن کی کتاب پر کتابیں مکمل اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ كَامِلَ کامِلَ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے مکمل ضابطہ حیات ہے اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسانہ حسانہ نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں حسانہ سبحان اللہ حسانہ کسے کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے نیکی کو کہا خوبصورت چیز اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ یہ خوبصورت کا لفظ کم فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں حسن خوبصورتی کسی دلیل کی معتاج نہیں ہوتی وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی وہ شکل میں ہو دل کھشیں گے وہ کلام میں ہو جادو ہوگا وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا وہ کسی گھر میں ہو کسی برطن میں ہو کسی سواری میں ہو کسی پھول میں ہو کسی پرندے میں ہو کسی پہاڑ میں ہو کسی دامن میں ہو کسی شکل میں ہو کسی آواز میں ہو کسی صورت میں ہو تاج محل میں ہو یا حمالیہ پہاڑ میں ہو خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے سوائے اندھے کے ہر پڑا لکھا ان پڑ حسن سے متاثر ہوتا ہے چودمی رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے چودمی رات چاند سونا ہوندہ ہے یا کوڑا ہوندہ ہے میں انہوں دلیل دے ہو تو انہوں سو لتر مارو کہ تیرے سرے سو ایسا سے مار رہا ہے کہ تیرے دماغ ہلی ہویا ہے چودمی دے چاندی دلیل مگدہ پیسونا ہے کہ کوڑا ہے وہ میری سمجھے تو پنجابی سرائکی میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں معاف کر دینا تم کراچی والے کیا سمجھو آشقوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں اب مجھے شاعری بھی یاد آگی سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہوں منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدےوں سر چائیں نبا ہوں توڑے کافر کہن ہزارا ہوں آشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے وہ میں سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آیا کہتے ہیں چودھویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے انہوں نے لٹر پھیرو تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں دلیل دو کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو ڈاکٹر آزم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہیں دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے کامل کیوں نہیں کہا حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے وزنی پیشہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑھ رہا ہے لیکن میرے اللہ کہہ رہا ہے حسین خوبصورت یہ کیوں کہا ہے کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھچتی ہے بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو حسن کھینستا ہے میں قربان جاؤں میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں ایک وہ خود ایسے حسین تھے ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا آپ پہی زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا ارک نکالا یہ ارک تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے چھانٹی کرنا میں کہہ رہا ہوں ارک نکالا اور اس سے عرب بنائے پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مذر بنایا مذر آپ کا ایک دادا ہے پھر مذر کو نچوڑا اس میں سے قریش کو نکالا پھر قریش کو نچوڑا اس میں سے حاشم کو نکالا پھر حاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں سب سے عالی خاندان ہوں اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا اللہ مسلح علی محمد وعالی آل محمد یہ دو دفعہ علی کا کیا مطلب ہے اللہ مسلح علی محمد وعال محمد مطلب ہے یہ اللہ اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج دو دفعہ علی جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں اللہ مسلح علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم اللہ مسلح علی محمد وعالی آل مبارک علی محمد وعالی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم علی یہ دو دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمہ کیا گیا اور یہ وہ خاندان ہے میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا کسی نے زنا نہیں کیا پاک نصب کوئی مشرق نہیں ہے آذر قرآن کہتا ہے لِعَبِيْهِ آذَر اب باپ کو بھی کہتے ہیں اب چاچے کو بھی کہتے ہیں اب دادے کو بھی کہتے ہیں اب پردادہ کو بھی کہتے ہیں اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے سمجھے وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوب اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَاقُوب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی کون ابراہیم وہ تو باپ نہیں اسحاق وہ تو باپ نہیں اسماعیل وہ تو باپ نہیں باپ ہیں یاقوب لیکن نام لے رہے ہیں اسحاق کو بھی باپ کہا اسماعیل کو بھی باپ کہا اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوْهُمَا سَالِحَا وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ ابوہما ان کا کوئی ساتھویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا ہاں قرآن اس کے لئے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ مُجْهِ وَالِدْ کی قسم وَالِدْ صِرف صرف باپ کو کہتے ہیں اب باپ دادا پردادا چاچا تایا سب کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ اور کافر کے لئے دعا منع ہے کافر کے لئے دعا منع اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب اپنے مشرقین کے لئے کبھی دعا نہیں کرنی لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر یہاں ابا ویہ نہیں والدی آزر نصب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے باپ کا نہیں میرے نبی کے نصب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرق نہیں ہے کوئی بت پرست نہیں ہے اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دینِ ابراہیمی پر ہیں دینِ فطرت پر ہیں سید بن زید دس بڑے صحابہ میں ہیں دس جن کو کہا جاتا ہے آشرہ مبشرہ ٹاپ ٹین کون؟ ابو بکر جنتی ان کو آشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان دس کو جنت کی بشارت سنائی کیسے؟ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن نبی وقاس جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراہ جنتی سید بن زید جنتی دس انہیں میں آخری ہیں سید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل زید بن نفیل یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے ہیں یا معاشرہ قریش اے قریشی میری قوم اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے یہ نہیں ہیں تو جب سید بن زید ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ سید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا جنت میں دیکھتا میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نصب آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحم بن ارعوہ بن عزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحث بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامد بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلاة والسلام لقد خان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنا اس کا خاندان ایسا حسین ہے زندگی حسین کیوں نہ ہوگی یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے لقد جاؤکم رسول من انفسکم لقد جاؤکم رسول من انفسکم اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاؤکم رسول من انفسکم سب سے نفیس آلی نصب آلی حضب آلی خاندان یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں میں کہا ہوں افریقہ وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاؤکم رسول من انفسکم اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو سہی درہ میرے حبیب کو دیکھو تو اس کی ذات تو دیکھو اس کی صفات تو دیکھو اس کا روپ تو دیکھو اس کا رنگ تو دیکھو اس کی چال تو دیکھو اس کی گفتار تو دیکھو اس کے اخلاق تو دیکھو اس کی حیاء دیکھو اس کی پاکدام میں دیکھو اس کی چال دیکھو اس کا بول دیکھو اس کا بیٹھنا دیکھو اس کا اٹھنا دیکھو اس کا ملنا دیکھو اس کی عبادت دیکھو اس کی بندگی دیکھو اس کا گھرانہ دیکھو اس کا گھر میں سلوک دیکھو اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو دشمن سے سلوک دیکھو اپنوں سے سلوک دیکھو غیروں سے سلوک دیکھو دیکھو تو سیئے ذات کیسی ذات میرے نبی کیسے تھے کان فخمن مفخمن بڑے پرکشش بڑے بارو اطول من المروع و اقصر من المشذب بہت لمبا قدنا بہت چھوٹا درمیانے سے کچھ لمبا لیکن ایک موجزہ نبوت ایک کرامت رسالت لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا دوسروں کا نیچے ہوتا تھا اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قدمے نظر آتے اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے عہدوں ڈگریوں سے کاروبار مل سے فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور سکر منتحہ بھی سٹیشن بنا اور عرش بھی سٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں یہ کیا پیسے کا پجاری یہ کیا مال کا پجاری یہ کیا دھن دولت کا پجاری یہ کیا کاروبار کا پجاری یہ کیا کرسی کا پجاری یہ دنیا تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا اس پہ زمیر کو سلا دینے والا اس پہ حیاء کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے ناکام عورت ہے اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ ویچھوڑے دی جائے یہ رہنی کی جگہ نہیں ہے تو کہر صحوص کو چھوڑ میان متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے اجل موت کو کہتے ہیں قضاق ڈاکو کو کہتے ہیں قضاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو ہاں ڈیڈ باڈی مولانا تارک جمیل کہلانے والا اس کے بچے کہیں گے میت جنازہ ڈیڈ باڈی پادشاہ ملک سلطنت کمالک مر گیا ولی اہد کہے گا میت اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا اممہ جی کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ اولاد کہتی میت اٹھاؤ میت اٹھاؤ یہ یہ اس کے لئے ایمان بیش دوں اللہ کو ناراض کر دوں آخرت کے سودے کر دوں اس دھوکے کے گھر کے لئے اس مچھر کے پر کے لئے اس مکڑی کے جالی کے لئے میرے رب تی قسم ساری دنیا پا لی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے اور ساری دنیا چھنے گی اللہ پا لیا تو جیت گئے یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل زبا کرا کہ اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں سر میں سر کا تاج بنے گلے کا ہار بنے اور یزید اور اس کے شاٹوں نے ملک بچایا اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لانت کا توک ان کی کلے میں ہے اور زلت کا بدنما داغ ان کے ماتے پر ہے ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لانت اور پھٹکار برس رہی ہے اور جو خون دے گئے جان دے گئے اولاز زبا کرا گئے نیزوں پر چڑ گئے آلِ رسول نہیں جگر گوش ہے آلِ رسول تو وہ تو لمبی ہے آج بھی کراچی میں ہوں گے پوری دنیا میں ہیں وہ جگر گوش ہے رسول وہ نواس ہے رسول اور یہ وہ جن کو میرے نمی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور آہا اگری خوشخبری اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا جنہیں کندوں پہ بٹھایا جنہیں کمر پہ بٹھایا جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر سجدہ لمبا کر دیا بچے کو نہیں ہٹایا سجدہ لمبا کر دیا اتنی بڑی ہستی ساری پانچ بھائی تین بیٹے تین بھتیجے کتنے بھتیجے سترہ میرے نبی کے خاندان کے زبا ہوئے لیکن مبارک ہوئے ان کو اللہ مل گیا اللہ مل گیا یزید کو تین برعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت میں اپنی کیا سنوں میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ یزید کا بیٹا با مرہ تین برعظم کی حکومت تین برعظم کی حکومت اور عمر کتنی بائیس سال بائیس سال یزید بہلی سال کے عمر میں مر گیا تھا جوانی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اور سارا بنو امیہ کٹھا کیا اور سارے سردار عرب کٹھے کیے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا پکھا لوگو میرا باپ ظالم تھا اس نے ظلم سے استخت کو قیم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا میں اس تخت پر لانت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو یہ ہے تمہاری حکومت یہ ہے تمہارا تخت جاؤ جس کو مرضی دے دو مجھے نہیں چاہیے میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا حیرہ پھیری نہیں چھوڑتا میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا اور جزید کے بیٹے نے تین برعظم پہ لات مار دی اور لانت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں مجھے تین برعظم نہیں چاہیے آہا ہی 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 اپنا نہیں دو ہی اطولہ من المربوع و اقصر من المشذب گھرانا گھرانا گھر میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے کہ میں دوبارہ آتا ہوں میرے نبی کیسے تھے کیسے تھے یہاں سے شروع کرتا ہوں عظیم الہامہ بڑا سر بال کیسے تھے رجل الشعر نیم گنگریالِ باد قول السیاہ داڑی کیسی تھی کف اللہیہ گھنی داڑی گھنی داڑی ایک موٹ قدرتی نیم گنگریالِ کچھ سفید بال تھے ہاں داڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اب انہوں کو کلر لگایا مہندی لگائی مہندی لگائی نیچے آؤ ماتھا کیسا تھا واسع الجبین کشودہ چہرہ کیسا تھا یَتَلَالُوا وَجْهُدُهُ تَلَالُوا الْخَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ چودہوی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا چودہوی رات جابر بن سمرہ کہتے ہیں چودہوی کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے ہم مسجد کے سہن میں تھے کہ میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی ایک دھاگہ سیاہ ایک سرخ میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھا ماتھا اب 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 ایک ایک جز ایک ایک جز ماتھا واسع الجبین کشادہ بھمیں ازچ سوابغ من غیر قرنن تین صفات بھمیں گھنی اور کمان کی طرح گول جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مسنوعی طرح گول میرے نبی کی اللہ نے گول بنائیں پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا اور من غیر قرن یہاں بال نہیں اے یہاں بال نہیں چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں یہاں بال نہیں تھے یہاں ایک رگ تھی بینہما عرقن یدرہ الغدب یہاں ایک رگ تھی جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرح آپ پرداش فرماتے تھے لیکن اس کا جو ریاکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی پھڑکتی تھی نیچے آؤ آپ کی آنکھیں کیسے تھیں ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل وح 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 اور اہدب سات صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں آنکھیں پر کشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں سارا چہرہ خوبصورت ہو اکھا جاوے چینی چھوٹو سارا حسن ہی بیڑا بڑ جاندہ ہو دا سو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹ اشکل لمبی اس میں سرخ دھاریاں سرخ دھاریاں اکحل بغیر سرمے کے سرما اہدب یہ بال بڑے لمبے چمک دار انجل ابرج اہدب احور اکحل ادعج اشکل اکحل یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے آپ حیاء کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے عورت تو عورت تھے ملتے تھے عورتوں سے ملتے تھے لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیاء کی وجہ میری نسل رات کو سری رات کیا تباہی بے حیائی بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے ہمیں مارنے کے لئے ایٹم بم نہیں شایئے ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے کی اگر توبہ نہ کی آپ یوں دیکھتے تھے یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں جلو نظرہ الملاحظہ اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے ان کناروں سے دیکھتے تھے کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نورت ہوتا تھا سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی صرف دو آدمی صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس واقعی کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکر آتے آپ انہیں دیکھ کے مسکر آتے ایک دب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر اگر دیکھ رہے ہو حاقظہ نحشر یوم القیامہ کہ آمد کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا آپ کا ناک کیسا تھا اقن العرنین یہ باریک یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر ہو ہلکا سا ہلکا سا یہاں ایک نور جگمک کرتا تھا گال کیسے تھے سہل الخدین برابر پچھ کے ہوئے کمزوری کی تم ہی فرش سے عرش پہ جانے والے تم ہی نعمتیں رب سے دل لبانے والے اور تیری آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے گے سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تم ہی فرش سے عرش پہ جانے والے موسیقا